آج میں کہاں جا رہا ہوں اور کس کے لئے جا رہا ہوں یہ آگے جا کر آپ کو ویڈیو میں پتہ لگ جائے گا سب سے پہلے میں نے اپنی موٹر سائیکل نکالی اور اپنا جو گھر کے پاس نیا روڈ بنا ہے مرگلہ روڈ وانس سے ہوتا ہوا میں سیدھا بلو اریہ آ گیا مجھے یہاں پہ چاہیے تھا جوسر بلنڈر تو میں جا کر مطلق شاپس میں جا کر ریٹ چیک کرنے لگ پڑا دوستو آپ نے جب بھی کوئی چیز پرچیز کرنی ہو تو جو چیز آپ لینا چاہ رہے ہیں تو لازمی مرگل میں زیادہ نہیں تو پانچ دکانوں پر وزٹ لازمی کیا کریں اور موڈل اور ریٹ پاس لکھ لیا کریں اور اس کے ساتھ کمپٹیشن میں اگر کوئی اچھے چیز مل رہی ہو آپ کو تو وہ بھی آپ ایک بار لازمی دیکھ لیا کریں تو میں ہمیشہ کوئی بھی چیز پر چیز اگر کرتا ہوں تو میں کم پانچ سے چھے دکانیں جا کر وزٹ کرتا ہوں اور وزٹ کرنے کے بعد میں اس کے بعد اپنا جو ہے میں چیز ڈیسائٹ کر لیتا ہوں یہ چیز کم بجٹ میں اچھی ہمیں مل رہی ہے تو آج گھر کے لیے بسی طرح مجھے یہ جوسر بلینڈر چاہیے تھا جس میں چوپر بھی ہو جانی کیمہ بھی ہو جائے جوس بھی بان جائے اور شیک بھی اور مسالے بھی گرینڈ ہو جائیں تو میں نے سب سے پہلے ویس پوائنٹ کو چوز کیا تو ویس پوائنٹ جو ہے آپ کو پتہ یہ ملٹی نیشنل بلینڈ ہے اور دو سال کی اپنی پروڈکٹ کی ویرنٹی بھی دیتی ہیں تو مجھے ان کا ریٹ بڑا اچھا اور مناسب لگا باقی مرکیٹ میں ریٹ تقریباً پندرہ سو ہزار پئے کا ڈیفرنس تھا اور انہوں نے مجھے ایک بار چلا کر مشین پراپر تسلی سے پراپر چیک کر کے دی کہ ایک دفعہ بھی دیکھ لیں یہ تصویروں میں جو چیز آپ کو بنی نظر آ رہی ہے یہ مجھے سو ہل سولہ ہزار پانچ سر پئے میں ملی ہے واشنگ مشین بھی میں نے لینے تھی میں نے اس کی پرائزز بگرہ چیک کی تو مجھے یہ جو آٹو مشین تھی یہ مجھے بڑے چھے لگی جس کی پرائز پچپن ہزار روپیہ تھی اور دس سال کی ویرنٹی بھی تھی یہ میں نے جو چیز پر چیز کیا یہ افضل کارپوریشنز پر چیز کیا اور بل میں نے لاس میں لگا دیا ہے اللہ حافظ